بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پوسٹ میں ہم بات کریں گے ایمپرویمنٹ کے بارے میں ایمپرویمنٹ کی جو نئی نیوز آئی ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے کس ساتھ تک فائدے میں ہے کہ اس کا سٹوڈنٹس کو کیا نقصان ہے آئیے اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو پانچ پوائنٹس پر رکھیں گے تو پہلا پوائنٹ ہے ایمپرویمنٹ کیا ہوتا ہے ایمپرویمنٹ میٹرک اور انٹرک کے بعد مارکس کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی جن سٹوڈنٹس کے مارکس میٹرک ایڈزلٹ کے بعد یا انٹرک ایڈزلٹ کے بعد ان کو کم لگتے ہیں وہ اپنے مارکس بڑھانے کے لیے میٹرک اور انٹرک کا دوبارہ سے demand deviation بیچ کر امتحان دیتے ہیں جس کو امپرویمنٹ کا امتحان کہتے ہیں اس میں سلانہ پیپرز کی طرز پر ہی پیپرز دیے جاتے ہیں یعنی جس طرح ہر سال اینول پیپرز میٹرک اور انٹرک ہوتے ہیں اسی طرح ایمپروومنٹ کے بھی کوئی الگ سے امتحان نہیں ہوتا بلکہ سلانہ پیپرز کی طرز پر ہی اس کے پیپرز دیے جاتے ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی سلانہ پیپرز کے ساتھ ہی آتا ہے اس میں مارکس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ریزلٹ میں پہلے سے کم مارکس بھی آ سکتے ہیں یعنی دونوں طرح کے چانسز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ایمپروومنٹ میں اپلائے کرتا ہے تو سبجیکٹ وائز یا گروپ وائز اپلائے کرتا ہے تو پیپرز دینے کے بعد ریزلٹ میں مارکس پہلے سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں اور پہلے سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی روٹین میں انٹر یا میٹر کے ساتھ ہی آتا ہے ایمپروومنٹ کا ریزلٹ سلانہ پیپرز کی طرز پر ہی آتا ہے اور انہیں ڈیٹس میں آتا ہے کوئی لکس ایشو نہیں کیا جاتا اگر مارکس بڑھ جائیں تو پرانا اصل ریزلٹ کارڈ یا سند جمع کروا کے نیا حاصل کیا جا سکتا ہے یہ صرف اس صورت میں ہیں جب مارکس بڑھ جائیں تو آپ پرانا اصل ریزلٹ کارڈ یا سند جمع کروا کے نیا اصل ریزلٹ کارڈ یا سند حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے بورڈ آفیس جانا پڑتا ہے اب ہم بات کریں گے پہلے پنجاب بورڈز میں ایمپروومنٹ کا کیا طریقہ رائج تھا سٹوڈنٹ کے پاس پیپرز دینے کا ایک ہی چانس ہوتا تھا یعنی سٹوڈنٹ اپنے معینہ وقت میں ایک ہی دفعہ پیپر میں شریک ہو سکتا تھا یہ ایک چانس دو سال کے اندر ایک دفعہ ہی ملتا تھا یعنی سٹوڈنٹ کے پاس ایک دفعہ پیپر دینے کا چانس ہوتا تھا اور اس چانس کو اس نے دو سال کے اندر اندر ایک ہی دفعہ اویل کرنا ہوتا تھا اس کے بعد یہ چانس ختم سٹوڈنٹ ایمپروومنٹ میں پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر اپلائے کر سکتا تھا پہلے سلانہ امتحان میں سٹوڈنٹ کا داخلہ کالج یا سکول کے طرف جاتا تھا لیکن ایمپروومنٹ میں وہی سٹوڈنٹ پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر اپنا ایڈمیشن اپلائے کرتا تھا اگر مارکس بڑھ جائیں تو پرانا اصل ریزلٹ کار دے کر نیا حاصل کیا جا سکتا تھا یعنی یہ صورت میں ہے اگر مارکس بڑھ جائیں تو آپ پرانا ریزلٹ کار دے کر یا سنت دے کر نئی یا نیا ریزلٹ کار بورڈ آفی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر مارکس کم ہو جائیں تو پرانا ریزلٹ کار یا سنت ہی چلے گی چونکہ ریزلٹ میں دونوں طرح کے چانسز ہوتے ہیں مارکس بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں تو ان دونوں چانسز میں اگر مارکس کم ہو جائیں تو پرانا ریزلٹ کار یا سنت وہی چلے گی اس کے لیے نیا ریزلٹ کار آنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم بات کریں گے امپروومنٹ کے بارے میں نیا فیصلہ کیا ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں اب سٹوڈنٹ کے پاس پیپر دینے کے لیے چار چانس دیئے گئے ہیں یعنی یہ چانس جو کہ امپروومنٹ کے امتحان کو دینے کے لیے دیئے گئے ہیں یہ چانس اب اینول دوزار بیس سے اب تک ریجل وقت ہیں جنہوں نے دوزار اکیس کے پیپر میں امپروومنٹ کے لیے اپلائے کیا تھا اور وہ اپنے مارکس سے مطمئن نہیں ہیں یعنی ان کے مارکس بڑے نہیں ہیں کم آئے ہیں وہ دوبارہ دے سکتے ہیں امپروومنٹ کا پیپر دوزار بائس میں لیکن اگر ان کے مارکس ایک نمبر بھی بڑھ گیا ہے تو وہ دوبارہ پیپر دینے کے لیے الیجبل نہیں ہیں یہ چار چانس تین سال کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں یعنی آپ ایک دفعہ امتحان دیتے ہیں آپ کے مارکس آپ کے سلانہ ایکزیم کے مارکس سے کام آتے ہیں تو آپ اگلے سال مارکس کے لیے امپروومنٹ کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو چار چانس آپ نے تین سال کے اندر استعمال کرنے ہیں سٹوڈنٹ پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر ہی اپلائے کرے گا اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پہلے بھی سٹوڈنٹ پرائیوٹ امپروومنٹ کے امتحان کے لیے پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر ہی اپلائے کرتا تھا اب بھی پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر ہی اپلائے کرے گا اگر مارکس بڑھ جائیں تو پرانہ اثر ریزلٹ کار دے کر نیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس روز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر کسی موقع پر بھی یعنی چار چانس میں سے پہلے چانس یا دوسرے تیسے چانس حتیٰ کہ چوتھے چانس میں بھی اس کے مارکس بڑھ جائیں تو وہ پرانہ اثر ریزلٹ کار دے کر بور سے نیا اثر ریزلٹ کار حاصل کر سکتا ہے اگر مارکس کم ہو جائیں تو پرانہ ریزلٹ کار یا سنت ہی چلے گی یعنی اگر مارکس بڑھ جائیں یہ تو ایک چانس ہے لیکن اگر مارکس کم ہو جائیں تو نیا ارزلٹ کارڈ لینے یا سنت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس فیصلہ کے نقصانات کیا ہوں گے سب سے پہلے یہ کہ یہ جو نقصانات ہیں یہ میں اپنے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ یہ ممکنہ چانسز ہیں سٹوڈنٹس تین تین سال پڑھائی میں لیٹ ہوں گے کیونکہ سٹوڈنٹس کچھ سٹوڈنٹس بلکہ اکثریت سٹوڈنٹس جو میڈگل اور اس طرح دوسری فیلڈز کے ہیں وہ کافی جذباتی پہلو رکھتے ہیں یہ جذباتی پہلو ان کو تین تین سال اگر مارکس نہ بڑھے تو پڑھائی میں لیٹ کروائے گا سٹوڈنٹس سال ضائع کرنے کے علاوہ اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ گواں دے گے یہ میں اسی کہہ رہا ہوں کہ تین سال جو میٹرک میں ہی لگائے گا میرٹ بنانے کے لیے تو وہ تین سال اس کی زندگی کے خاص سال ہوں گے یہ آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹس تین سال ضائع کرنے کے بعد سٹڈی چھوڑ دیں بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات میں اپنے خیالات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر وہ میٹرک میں تین چار سال لگائیں گے یا انٹرم میں لگائیں گے اس کے بعد بھی ایمپرویمنٹ کے لیے ان کا میرٹ نہ بنا ہو سکتا ہے کہ وہ سٹڈی آگے پڑھنا چھوڑ دیں یہ بات بھی آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس اپنے ہم عمر کلاس فیلوز سے زندگی کی دور میں پیچھ رہ جائیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ایمپرویمنٹ کا چانس ہوتا تھا وہ چانس یا پاس کیا یا پاس نہ ہو سکا نمبر نہ بڑھ سکے تو کلاس فیلوز کے ساتھ سٹوڈنٹس مل جائے کرتے تھے لیکن اب تین سال کا عرصہ ہے اگر اس تین سال میں اگر تیسرے سال جا کے دوسرے تیسرے سال بھی جا کے سٹوڈنٹس کے نمبر مارکس امپرویو ہوتے ہیں تو اس کے کلاس فیلوز اس سے لازمی بات ہے آگے نکل جائیں گے سٹوڈنٹ کے نفسیاتی مراز میں اضافہ ہوگا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر جو سٹوڈنٹس جو پانچ پانچ مارکس کے لیے دس دس مارکس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اگر ان کے مارکس امپرویمنٹ میں نہ بڑے ان کے سال بھی ضائع ہوگئے تو یقین یہ نفسیاتی مراز میں اضافہ کرنے کا موجب بنے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیصلہ کے فائدے کیا ہوں گے جی اگر ایک دفعہ امپرویمنٹ نہیں ہو سکی تو بھی چانس باقی ہیں جبکہ ساب کا روٹین میں ایسا نہیں ہوتا تھا ساب کا روٹین میں اگر ایک دفعہ امپرویمنٹ نہیں ہو سکی تو چانس باقی نہیں بچتا تھا اب تین چانس اور ملیں گے امید کرتے ہیں کہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس اس فیصلے سے بہت بہت خوش ہوں گے کیونکہ زیادہ تر میڈیکل کے سٹوڈنٹس کا میرٹ کا مسئلہ ہوتا تھا اور وہ اس مسئلے کے لیے امپرویمنٹ مارکس بڑھانے کے سارا کے لیے جائن کرتے تھے اکسس سٹوڈنٹس جو مارکس کی وجہ سے اپنی زندگی کا مقصد جو دل میں بٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں حاصل کر پاتے تھے اب ان کے لیے بھی چانس ہے کہ وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اپنا میرٹ بنا سکیں گے امید ہے کہ سٹوڈنٹس اپنا میرٹ بنا لیں گے انشاءاللہ یقیندن بورڈز کو بھی فائدہ ہوگا جہاں ایک سال میں سٹوڈنٹس کی تعداد دس لاکھ ہوتی ہے وہاں امپرویمنٹس کے شاملز ہونے سے وہی تعداد میرا خیال ہے کہ بارہ لاکھ ہو جائے گی اس سے شکنن بورڈز کو بھی فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ امپرویمنٹس کا جو یہ نیا فیصلہ ہے اس سے سٹوڈنٹس کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے گا مزید کسی بھی سوال کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا کومنٹ کریں اپنا کوئسٹن پوچھیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو رپلائی ملے اور یہ جو بات میں نے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دی ہے یہ آل پنجاب بورڈز کے لیے ویلڈ ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے صرف گجرہ والا بورڈ اور لاہور بورڈ کا سائن لگایا ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ویڈیو صرف ان دو بورڈز کے لیے ہے بلکہ یہ آل پنجاب بورڈز کے لیے ویلڈ ہے جس طرح یہ ایک بورڈ کے لیے ہے اسی طرح یہ تمام بورڈز کے پر بھی اپلائی ہوگی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ